السلام علیکم ایوریون کافی کانڈیڈیٹس کے ساتھ یہ ایشو تھا کہ ہم نے فارم فل کر دیا ڈاکمنٹ سبمٹ کروا دی اب انٹرویوز سندھ گورنمنٹ کب لے گی تو وہ تیاری زیادہ تر نہیں کر رہتے کہ زیادہ تر ٹائم لگے گا انٹرویوز لینے میں لیکن سندھ لوکل گورنمنٹ ڈپارمنٹ نے انٹرویوز کی ڈیٹ جو ہے وہ انٹرویوز کر دی گئی ہے کہ بی پی ایس فورٹین اکاؤنٹس کی جو انٹرویوز لیے جائیں گے وہ فرسٹ آگر سے لے کر تین آگر تک انٹرویوز ہوں گے اب یہاں سے انہوں نے کچھ کانڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹڈ کیا ہے جو ان کا طریقہ تھا ان کا جو مطلب کے سسٹم تھا اس سسٹم کے حساب سے انہوں نے کچھ کانڈیڈیٹس کو یہاں سے شارٹ لسٹڈ کیا ہے ان شارٹ لسٹڈ کو ایمیل ایس ایمیس بھیج دیا گیا ہے کہ آپ کا انٹرویوز کس ڈیٹ پہ ہوگا اگر کسی کا ایمیل یا ایس ایمیس نہیں آیا تو وہ اپنے جو یہاں پہ فارم ریجیشن کروایا تھا سندھ لوکل گورنمنٹ ڈپارمنٹ وہاں سے چیک کر سکتا ہے اپنے ایمیل اور پاسورٹ لگا کے سندھ لوکل گورنمنٹ ڈپارمنٹ میں تو یہ کیا ہے کہ انٹرویوز کا یہ آپ نے دیکھا ہوگا لیٹر کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ انٹرویوز فار دا پوسٹ آف اکاؤنڈن بی پیس فورٹین لوکل گورنمنٹ ڈپارمنٹ میں سے تو انہوں نے فرسٹ آگر سے لے کر تین آگر سے تک انٹرویوز رکھے ہیں اور وہ کنڈیڈیٹس انٹرویوز دیں گے جو یہاں سے شارٹ لسٹڈ ہیں یہاں پہ کچھ کہا ہے کہ ان کے انسٹرکشنز ضروری جو ہیں وہ آپ کو کیا کرنے کے رولز فالو کرنے کون سے کہ جو بھی کنڈیڈیٹس یہاں سے شارٹ لسٹڈ ہوائے وہ 9 اے ایم سے 11 اے ایم تک ان کی ایڈریس پہ ان کی آفیس میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ پہنچ جائے اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کوئی بھی کنڈیڈیٹس ابزنس ہو جاتا ہے انٹرویوز کال کے لیے تو کالیفائی کنڈیڈیٹس شل بی گیون چانس مطلب کہ اگر کوئی بھی کنڈیڈیٹس جو ہے وہ یہاں سے مطلب کہ نہیں پہنچ پاتا تو اس کا کوئی بھی دوسرا چانس وگرن نہیں دیا جائے گا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ شارٹ لسٹڈ کنڈیڈیٹس شل اپیئر انٹرویو الانگ ویڈ دا فالوینگ داکومنٹس کس کس کے ساتھ آپ کو سین ایسی اپنا اوریجنل ہو انرولمنٹ کارڈ آپ کے مبساتھ ہو ایڈمیٹ کارڈ سیٹیفیکیٹ سی با کا ٹیسٹنگ سرویس کا ہونا چاہیے یہ لازمی آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں اس کے بعد آپ کے پاس سیٹیفیکیٹ ٹرانسکرپٹ ہونے چاہیے کس کی بی ایسی بی کام کی یا بی بی ای کی یا بی کام کی یہ لازمی ہونے چاہیے دو مثال پی آر سے آپ کے پاس ہونا چاہیے کس کا پروینٹس سندھ والوں کا اس کے بعد کہا کہ دوز ہو آلریڈی گورنمنٹ سرویس جو بھی ہیں ان کے پاس جو ہے وہ کنسنڈ دپارمنٹ میں سے اپیرنگ انو سی سیٹیفیکیٹ جو ہے انٹرویو جو ہے وہ آپ یہ لے کر کہا جائیں گے اس آفیس میں جائیں گے اس کے بعد انہوں نے اپنی ایڈریس بھی بتائیے کہ آپ کہاں پہ انٹرویوز دینے آئیں گے تو یہ انہوں نے اپنی کراٹی میں جو ہے وہ ایڈریس بتا دی گئی ہے کہ نیچے لکھی ہوئے اس ایڈریس پہ آپ کیا کریں گے کہ ان کی ایڈریس پہ شارڈ لسٹ جو بھی ہیں وہ وہاں پہ انٹرویوز دینے گے تو جن کنڈیڈیٹس کو بھی ایس ای میس یا ای میل وغیرہ آئی ہے تو وہ کنڈیڈیٹس تیاری کریں جو جو انہوں نے بتائی تھی کہ یہاں یہاں سے کوششن ہوں گے جو آپ وہ پیج دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا انہوں نے پوچھا ہے کہ مطلب کہ کچھ تو آپ کو اپنی ایڈریسز آپ کی جو مطلب کہ ایٹریوڈی آپ کی پرسنلٹیز پہ مارکس ہیں کچھ کہیں کہ انٹرویوز پہ مارکس ہیں جس میں جرنل نالج آپ سے کوششن پوچھیں گے جس میں سے آپ کو اکاؤنٹس کے لیے یہاں سے اس ڈپارمنٹ کے حساب سے بھی کوششن پوچھے جائیں گے تو آپ انٹرویوز کے لیے تیاری کریں اور انٹرویوز دینے جائیں جن کنڈیڈیٹس کو بھی ایس ای میل یا اگر نہیں آیا تو آپ چیک کر سکتے ہیں سندھ لوکل گورنمنٹ ڈپارمنٹ کی ویب سائٹ پہ